نمسکار دوستو میں آپ سبی کا چیر پریچے دوستو پستھت ہوں آپ سبی کی سیوہ میں ایک بہدی مہتو پونج جانکاری کو لے کر کے جی ہاں روجانہ دودھ میں اسے ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جائے گی پیٹ کی چربی گل جائے گی گیس مر جائے گا شریر کی گندگی باہر نکل جائے گی اور آنکھوں کے روشنی بڑھ جائے گی جی ہاں آئیے جانتے ہیں ایسے ہی پچیس انی فائدوں کے بارے میں آپ روج سادھا دودھ پیتے ہیں تو اس کے بجائے ا اگر آپ دودھ میں آدھا چمچ سونف ڈال کر پییں گے تو آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹس کے انسار دودھ اور سونف ان دونوں میں ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کئی بیماریوں سے شریر کو بچاتے ہیں سونف ایک بہت ہی سگندھت مسالہ ہے اور اس میں اڑنشل تیل پایا جاتا ہے جو اس کے اوشدی گنوں کے لیے اتردائی ہے یا بھوجن میں ایک وششت سگندھ لاتا ہے جس کے کارن اس کا اکثر بھارتی خانہ پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے سونف بیج سواد میں مدھور کنچت کٹو اور تکت ہے اس میں کئی پوشک تتو خنیج اور وٹامین ہیں جو کی سواستے کے لیے لافدائک ہے یا اپچن کو دور کرتی ہے اور اس کا پریوگ دست پیٹ کا درد اور سانس کی بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے یا آنکھوں کی سمسیاؤں میں فائدے مند ہے سب سے بڑیاں طریقہ سونف کو دودھ کے ساتھ لیں یا پھر کھانا کھانے کے بعد اس کا سیون کریں سونف والا دودھ بنانے کی ویدھ جان لیجے سونف والا دودھ بنانے کے لیے ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچ سونف ملا کر دودھ کو اُبال لینا ہے آپ کو پھر اس میں چھلنی سے اچھی طرح سے چھان کر کے پینا ہے اس سے سونف کا ارک دودھ میں اُتر آئے گا تو آئیے جانتے ہیں روز دودھ میں سونف ملا کر کے پینے سے اب فائدے کیا ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو بنانے کے بارے میں جان لیا اب فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں سوپ والا دودھ پینے کے فائدے اس میں کیلشیم ہوتا ہے اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جوڑوں کے درد سے بھی بچاؤ ہوتا ہے اس سے بوڈی کا میٹابلیزم بڑھتا ہے یا ڈرنک وچن کنٹرول کرتا ہے اور موٹاپے سے بچاتا ہے اس ڈرنک میں انٹی بیکٹریال پروپرٹیز ہوتی ہیں اس سے پیمپلز ٹھیک ہوتے ہیں اور چہرے کی چمک بڑھتی ہے اس میں ایسپارٹک ایسیڈ ہوتا ہے اس سے کبج ایسیڈیٹی جیسی پروپلیم دور ہوتی ہے اور ڈائیشن ٹھیک کرتا ہے یہ اس سے آنکھیں ہیلدی رہتی ہیں یا موٹیا بند جیسی آنکھوں کی پروپلیم سے بچاتا ہے اس سے کولیسٹرول کا لیول بیلنس رہتا ہے اور ہارڈ کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اس سے بوڈی کے ٹاکسینز دور ہوتے ہیں اور یورین انفیکشن سے بچاؤ ہوتا ہے اس ڈرنک میں پوٹیشیم کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے اس میں آئرن ہوتا ہے یا انیمیا یعنی کھون کی کمی سے آپ کو بچاتا ہے آئیے اور فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ گیس اور کبج سے پیڑیت ہیں تو سونف کھانے سے پیٹ اور کبج کی شکایت نہیں ہوتی ہے سونف کو مشری یا چینی کے ساتھ پیس کر چون بنا لیجئے رات کو سوتے وقت لگ بھگ پانچ گرام چون کو خلکے سے کنگونے پانی کے ساتھ سیون کیجئے پیٹ کی سمسیاں نہیں ہوگی ایوم گیس اور کبج دور ہو جائے گی آنکھوں کے روشنی کے لیے جہاں آنکھوں کے روشنی سونف کا سیون کر کے بڑھایا جا سکتا ہے سونف اور مشری برابر بھاگ میں ملا کر کے پیس لیں اس کی ایک چمچ ماترہ صبح شام پانی کے ساتھ دو مہینے تک لینا ہے آپ کو آپ کو لاب نجر آنے لگے گا آنکھوں کے لیے جہاں روشنی بڑھ جائے گی آنکھوں کے اگر آپ اجیرنے سے پریشان ہیں تو ڈائریا ہونے پر سونف کھانا چاہیے سونف کو بیل کے گودے کے ساتھ صبح شام چبانے سے اجیرنے سماپت ہوتا ہے اور اتیسار میں فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک اتم پاچک ہے کھانے کے بعد سونف کا سیون کرنے سے کھانا اچھے سے پچھتا ہے سونف جیرائے وم کالا نمک ملا کر کے چون بنا لیجئے کھانے کے بعد ہلکے گنگونے پانی کے ساتھ اس چون کو لیجئے اگر آپ کو کھانسی ہے تو کھانسی ہونے پر سونف بہت فائدہ کرتا ہے سونف کے 10 گرام ارک کو شہد میں ملا کر کے آپ کو سیون کرنا ہے اس سے کھانسی آنی بند ہو جائے گی اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے یا آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بھونی ہوئی سونف چبائیے اس سے آپ کو آرام ملے گا سونف کی تھنڈائی بنا کر پیجئے اس سے گرمی شانت ہوتی ہے اور جی مچلانا بند ہو جاتا ہے اگر آپ کو کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں تو تھوڑی سی سونف پانی میں اُبال کر مشری ڈال کر پیجئے دو تین بار پریوک کرنے سے آرام مل جاتا ہے ہاتھ پاؤں میں اگر جلن ہونے کی شکایت ہے تو سونف کے ساتھ برابر ماترہ میں دھنیا کٹ کر چھان لیجئے اور مشری ملا کر کے کھانا کھانے کے بعد پانچ سے چھے گرام ماترہ میں لینا شروع کر دیجئے کچھ ہی دنوں میں آپ کو آرام ملتا ہوا نظر آنے لگے گا اگر آپ کے گلے میں خراش ہو جائے تو سونف چبانا چاہیے سونف چبانے سے بیٹھا ہوا گلہ بھی ساپ ہو جاتا ہے روزانہ صبح شام خالی سونف کھانے سے خون ساپ ہوتا ہے جو کی توجہ کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اس سے توجہ میں چمک آتی ہے سونف پیٹ کی سوجن کے علاج کے لیے پریوک کیا جاتا ہے سونف بیج آم طور پر جٹھر شوت لکشنوں کے اپچار کے لیے کیا جاتا ہے یہ گیسٹرک ایسیڈ کے ستراؤ وینیمیت کرتا ہے اور سلیشمک کلا کے شوت کو کم کرتا ہے اپچن املپیت کھٹی ڈکار گیس اور انیاروگوں کے اپچار کے لیے سونف کا پریوگ اتمنہ جاتا ہے یہ پیٹ میں تیجاب کے ستراؤ کو وینیمیت کرتا ہے اس کی تکشنطہ کو کم کرتا ہے اماشے شوت کو دور کرتا ہے اور اماشے درد کو بھی یہ دور کر دیتا ہے اگر آپ کو اُلٹی اور مِتلی آ رہی ہے تو سونف کے ومن رودھی ہونے کے کاران مِتلی اور اُلٹی کے علاج میں مدد مل جاتی ہے یا گیسٹرک ستراؤ کو وینیمیت کر املیے سواد اور موہ کے کھٹا سواد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ گھٹانا چاہتے ہیں تو سونف چایا پچائے کریا بڑھانے میں سہائک ہے سونف وزا چایا پچائے کو بڑھا دیتا ہے اور اترکت چربی سنچے سے بچاتا ہے یا وزن کم کرنے میں اسی لئے مددگار سابط ہوتا ہے جہاں دوستو تو دیکھا آپ سبی نے کہ دودھ میں اگر آپ تھوڑی سی سونف ملا لیتے ہیں تو آپ کے لئے کتنے گنکاری سابط ہوتی ہے یہ اگلے ویسوڑ میں آپ سبی کے ساتھ جڑیں گے ایک اور بہدھی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے تب تک کے لئے دھنیواد نمسکار دوستو